بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلکہ سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلے ہوئے سبسیں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو عوض باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سبحیڈیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو معلومات فرہام کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کی معلومات ہے میرے بہت سے سسکرائبر کی فرمائش پر یہ معلومات آپ کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ پریئے کیا وجود رکھتی ہیں کیا پریئے ہوتی ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہاں پریئے کا اپنا وجود ہے سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ پریئے جن ذاتی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اتنی خوبصورتی دی ہوتی ہے کہ وہ جیسے سفلی چڑھلے بھوٹنی اور جمناتی یعنی سفلی جنوں کی بیوی اور چھلاوے ان سے مختلف ہوتی ہیں قرآن پاک کی آیاتوں سے ان کو تسخیر کیا جاتا ہے یا ان کو حاصل کیا جاتا ہے میں نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسا ویڈیو آپ کے ساتھ شیر نہیں کیا جس میں کوئی سفلی یا کوئی ناپا علم تو بنا اوزباللہ آپ کے ساتھ کبھی شیر نہیں کیا لیکن یہ واضحہ بات ہے کہ پریے واقعی ہوتی ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ پریے پریوں کا ایک پورا علاقہ ہے اور وہ پانی کے نیچے ہے اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ پریوں کا علاقہ ہے لیکن وہ پہاڑی علاقوں میں وہاں پر ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ پریوں کا علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو آنکھوں سے پشیدہ ہے اس جگہ پر ہے آج تک تاریخ میں ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں کے بارے میں بات کی تھی کہ پرییں ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں کبھی بھی بتایا کہ جنات پری مقلی کہاں پر رہتے ہیں جو پریے ہیں اللہ پاک نے ان کو نور سے بنایا جیسے پری اور پری زادے اب آ جائیں پریستان کی حقیقت کی طرف کئی لوگوں نے کہاں کہ کوکاف کا علاقہ ہے ساؤت افریقہ جو پہاڑی ہیں پہاڑوں کے ساتھ بہت بلند پہاڑیوں کو جب سفر شروع ہوتا ہے تو کئی لوگوں نے وہاں پر کوکاف کا علاقہ دیکھا جیسے میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش کیا تھا ایک ظالم بادشاہ کا یا ظالم حکمران کا جس کا نام شداد تھا اس نے جنت بنائی دنیا کے اوپر لیکن وہ اللہ پاک نے آنکھوں سے پشیدہ کر دی وہ جنت آج بھی دنیا پر ہے ٹھیک ہے اور وہ انہی لوگوں کو نظر آتی ہے جن کی روحانیت بہت زیادہ مصبوط ہو اور روحانیت تو قوت ارادی لا جواب ہو نمبر تین اکثر لوگوں کو وہاں پر وہ جنت کو مطلب کہ دیکھا گیا ہے وہاں ان کو سونے کی طرح چمکتا ہوا کوئی شہر نظر آتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے باتوں کے مطابق کئی دفعہ اس باتوں کے اوپر بہت سیاسی باتیں شو ہوئیں اور کئی دفعہ لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں یا باتوں میں بتایا کہ ہم نے یہاں شداد کا وہ علاقہ دکھا تو اسی طرح پریستان کا علاقہ بھی موجود ہے کوکاف سے آگے پہاڑی علاقوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کالی پہاڑیوں کے بیک سائد پر کوکاف کا علاقہ ہے کئی لوگوں نے تحقیق کے مطابق اور لوگوں کے سنی ہوئی باتوں کے مطابق ہمیں پتہ لگا کہ یہ کوکاف کا جو علاقہ ہے وہاں پر رہتا ہے میرے والد صاحب کے ایک بزورگ تھے جو ساؤت افریقہ یعنی افریقہ کے کسی علاقے میں ریاست کلیے گئے اس دوران انہوں نے ایک چڑیل کا عمل کیا اور ایک چڑیل کو اپنے کبسے میں کیا یعنی چڑیل کی تسخیر کی اس چڑیل کی جان اس کے بالوں کی چٹیا میں تھی تو میرے والد صاحب کے جو استاد ہیں انہوں نے وہ چٹیا کاٹ لی انہوں نے بتایا کہ یہ کالی پہاڑی تو جو علاقہ ہے اس کے بلکل بیگ پر ہمارا جو علاقہ شروع ہوتا ہے یہاں وہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا اور جو جاتا ہے تو سانس کی یا اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کو ہوت اٹیک یا اس دورہ پڑتا ہے تو وہ مر جاتا ہے یہ انفرمیشن جو ہے یہ میں نے جو اپنے اپنوں سے سنی یہ وہ ہے لیکن تحقیق کے مطابق پرییں اللہ کے حکم سے ہیں نمبر دو امریکہ کے ایک علاقے میں پری کا مطلب کہ آسمان سے پری گری انہوں نے بہت کوشش کی اس پری کو زندہ کرنے کی لیکن وہ زندہ نہ ہوئی تاکہ وہ اس سے پوچھ سکیں کہ وہ کہاں سے آئی یا وہ کون ہے اب بات پری پری لوگوں کہنا ہے کہ پانیوں کے نیچے پریوں کی دنیا ہے لوگوں کہنا فلا جگہ جو ہے پریوں کی دنیا ہے لیکن میں نے جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں سے مری کا علاقہ دریائے نیلم دریائے نیلم کی چاند کی چودویں گیرات کو پریوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر پری اترت ہیں بہت زیادہ وہاں کے علاقے کو لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور بہت وہاں پر مشہور بھی ہے جس کی رخانی بور بہت زیادہ مضبوط ہو تو وہ ان پریوں کو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے ایک چھوٹا ساتھ میری والی صاحب نے عمل اپنے جو استاد تھے ان سے لیا تو ایک کاجل تیار کیا گیا پریوں کو دیکھنے کا وہ کاجل کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں جو وہ طریقہ استعمال تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو میری والی صاحب نے بھی چیز نہ بنائی سفی نہیں تھا یا کوئی توبہ نوز بلا گندہ نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ چھوٹے پرندوں کی آنکھوں کو نکال کر تو اس کا سرما بنا کر تو آنکھوں میں لگانے سے پریوں کا نظر آتا تھا لیکن ہم نے کوشش ہمارے مدرسے والوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں پوسٹ کر سکتے کیونکہ یہ نجائز ہیں بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے زندگیوں کا ہم یہ نہیں کریں گے اور میرے والد صاحب نے بھی اس چیز سے مجھے منع کیا پریوں کا جو شہر ہے زمین اور آسمان کے درمیان ہے پریوں کا جو شہر ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے عمل کرتے ہیں تو عمل میں طریقی جب حاضری یا طریقہ جب نزول ہوتا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وہ کبھی بھی اپنی صحیح انفرمیشن کبھی بھی نہیں دیتی یہ ایک ایسا راز ہے کہ وہ اگر کسی اپنے جو استاد ہیں یا اپنے پکڑنے والے یا تسخیر کرنے والے جو عامل ہیں ان کو بتا بھی دیتی ہے تو وہ لائف کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ان کا عمل زائیہ ہو جائے گا ان کی محنت زائیہ ہو جائے گی اسی طرح مقلین کا عمل ہے ہمزاد کا عمل ہے لائف بتانے سے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ساری زندگی روتے بھی رہو تو کبھی واپس نہیں آتی ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں پریوں کے بارے میں میرے والے صاحب کا کہنا ہے کہ انسانوں کو جو کھانا ہے یعنی گوشت جو اس کی ہڈی ہے تو اس پر اگر بسم اللہ پڑھ گرا دی جائے تو وہ مسلمان جنات بہن بھائیوں کا جو ہے کھانا بن جاتی ہے اور جو گائیں بحث ہیں یعنی کہ موویشی ہیں ان کا پخانہ جنات کے جو جانور ہیں ان کا چارہ ہے یہ اس کے بارے میں نبی پاک نے بھی فرما اس کا مفروم یا اس حدیث کو بھی آپ اگر کتابوں میں دیکھیں یا سرچ کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا نمبر دین میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ پرین ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور پرینوں کا اپنا بھی علاقہ ہوتا ہے ہر جگہ موجود سے مراد پرین ویرانی جگہ اور خوبصورت جہاں پہ پھول ہوں سبزہ ہو اور جیسے کھنرات جیسے وراستی ورسے پہاڑی علاقے ایسے علاقوں پر یہ پائی جاتی ہیں پرینوں کا مضون ہر جگہ ہوتا ہے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اللہ پاک آپ کو روحانیت بخش دیں یعنی روحانیت اللہ پاک کی طرف سے آپ کی آنکھوں کے حجاب کے پردے اٹھ جائیں تو آپ کو جنات بری اور جنزاد ہیں سفلی اچھے جنات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈی ہیں جیسے بکھری ہوئی ٹڈی ہیں یعنی بکھرے ہوئے پتے اس قدر ہوں کہ اگر آسمان سے کوئی چیز پھینک دی جائے تو وہ زمین پر آنے سے پہلے ہی رک جائے پریئیں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور جنات کی قبیلوں میں یعنی جنات کی بیوییں ہوتی ہیں اور جنات کے بارے میں ایک تفصیل ویڈیو دوبارہ پوز کی جائے گی آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ جنات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو لازمن بتا جائے گا اسی کے بعد اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اگر کوئی عمل کرتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے اس کو قام میاد کریں اور ان چیزوں کو دیکھنے کی اللہ پاک آپ کو شرف مصیب فرمائے اور یہ ویڈیو صرف ان دہن بھائیوں کے لیے پیش کی گئی ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم نے پتہ لگے کہ پڑیے کیا ہیں وہ اس بارے میں بار بار بات کر رہے تھے تو اس وجہ سے سب سے بڑی بات پڑیوں کی میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر تھے تو سمجھیں پڑیے بھی موجود ہیں جنات کے پر نہیں ہوتے پڑیوں کے پر ہوتے ہیں اس سے آپ کو مکمل آپ کی جو کوئی دماغ میں بات ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا پھر اللہ کا آپ نے براغ بنایا یعنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا براغ کے اوپر اس کے بھی پر تھے دیکھا جائے تو پرندوں میں بہت زیادہ پرندے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی گھوڑے کے پر دیکھے ہیں نہیں لیکن براغ ایک ایسا جانور تھا جس جانور کے پر تھے وہ پرندہ نہیں تھا وہ ایک جانور تھا ٹھیک ہے اس کے پر تھے اسی تفصیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں میری جو باتیں ہیں یہ صرف آپ تک انفرومیشن پھنچانا تھا بجائے آپ لوگوں کی دلہ زاری کرنے کی میری کوئی وہ امید نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کے خواہش پر یہ باتیں بتائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا یہ چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمرس پوٹس میں اگر کوئی بات ہے یہ ضرور فیش کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ روح وان رکیم